بسم اللہ الرحمن الرحیم کل یہ بتایا تھا قضیعہ کی دو قسم ہیں ایک عملیہ اور ایک شرطیہ آج یہ قضیعہ عملیہ کی تقسیب کر رہے ہیں موضوع کے اعتبار سے قضیعہ عملیہ کی تقسیب موضوع کے اعتبار سے ہے قضیعہ عملیہ کا جیسا موضوع ہے ویسی اس کی قسم ہے تو قضیعہ عملیہ کا موضوع اگر شخص معین ہو یا جزی حقیقی ہو تو اس کو یہ لوگ قضیعہ شخصیہ کہتے ہیں یا محسوسہ کہتے ہیں جیسے زید قائم انہیں یا حادہ رجل انہیں تو زید قائم انہیں زید ایک معین شخص ہے یہ قضیعہ شخصیہ ہے حادہ انسانوں میں حادہ ایک معین چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ہے تو یہ کیا ہے جزی حقیقی نہ ہوا کہ حادہ سے ایک معین کی طرف اشارہ ہوتا ہے یہ جزی حقیقی ہے تو موضوع اگر شخصے معین ہو یا جزی حقیقی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں قضیعہ شخصیہ اور اگر موضوع کلی ہو موضوع کلی ہو تو اب کلی کو دیکھیں گے کہ کلی کی حقیقت پر حکم ہے کلی کی حقیقت پر حکم ہے طبیعت پر حکم ہے تو لوگ اس کو قضیعہ طبعیہ کہتے ہیں جیسے بولتے ہیں الانسانو نورن الانسانو نورن میں الانسانو موضوع ہے اور یہ کلی ہے مگر آپ یہ بتاؤ نوع جو ہے وہ انسان کے افراد نہیں ہیں انسان کے افراد تو زید ہیں امر ہیں بکر خالد یہ نہ ہیں یہ سب تو جزی ہیں تو یہاں پر انسان کو جو نوع کہا گیا تو انسان کی حقیقت نوع ہے اس کی افراد نوع نہیں ہیں ایسے کہا الحیوان جنس حیوان جنس ہے تو یہاں پر جنس جو ہے وہ حیوان کی حقیقت ہے حیوان کے افراد جنس نہیں ہے حیوان کے افراد تو انسان ہے فرض ہے امار ہے اسد ہے قلب وغیرہ ہیں یہ سب جنس نہیں ہیں بلکہ یہ سب نوع ہے تو الانسان نوع الہیوان جنس میں انسان کو جو نوع کہا گیا ایوان کو جو جنس کہا گیا تو انسان کی حقیقت نوع ہے ایوان کی حقیقت جنس ہے یہاں حقیقت پر حکم ہے معلوم یہ ہوا کہ اگر موضوع کلی ہو اور کلی کی حقیقت پر حکم ہو کہ لوگ قضیہ طبعیہ کہتے ہیں اور اگر موضوع کلی ہو اور کلی کی حقیقت پر حکم نہ ہو بلکہ کلی کی افراد پر حکم ہو کس پر؟ افراد پر حکم ہو مگر افراد کی مقدار بیان کر دی گئی ہو کہ کل پر ہے یا باز پر کل پر ہے یا باز پر ہے تو اس کو یہ لوگ کیا کہیں گے قضیہ محصورہ کیا کہیں گے قضیہ محصورہ سمجھانی باہر موضوع کلی ہو اور کلی کے افراد پر حکم ہو تو اس کو کیا کہیں گے اور افراد کی مقدار بیان بھی کر دی گئی ہو کہ سب پر ہے یا باز پر ہے تو اس کو لوگ محصورہ بلکتے ہیں اور اگر کلی کے افراد پر حکم ہو اور افراد کی مقدار نہ بیان کی گئی ہو کی کل ہیں یا باز تو اس کو یہ لوگ محمدہ بولتے ہیں محصورہ کی مثال کلو انسان ان حیوان ہر انسان حیوان ہے ضائع سے بات ہے کلو انسان ان حیوانوں میں یہاں پر انسان موضوع ہے حیوان جو کہا گیا وہ انسان کے افراد کو کہا گیا انسان کی حقیقت نہیں حیوان انسان کی حقیقت تو حیوان ناطق میں ہے تو یہاں افراد حیوان ہیں انسان کے اور یہ بتا دیا گیا انسان کے افراد میں سے ہر ہر فرد ہے تو انہوں نے آگئی بھا آپ نے کہا بازل ہیوانے لحساب فرسن باز ہیوان یا کیا ہے وہ فرس نہیں ہے باز ہیوان جیسے کہ کتہ ہے بلی ہے بندر ہے انسان ہے ہیوان ہے وہ فرس نہیں یہاں آپ بتائیں ہیوان کلی ہے اور ہیوان کی افراد پر نہ حکم ہے باز ذہن میں آگئی یہاں غور کریں آپ تو یہ افراد پر حکم ہے اور یہ بیان کر دیا گیا کہ باز ایسے نہیں ٹیوی میں سوڑا ہے آپ نے کہا بازل ہیوان ہیں انسانوں باز ہیوان انسان ہیں باز ہیوان انسان ہیں یہاں پر بھی ہیوان کیا ہے موضوع کلی ہے اور جو انسان کہا گیا ہے وہ ہیوان کے افراد کو نہ کہا گیا کہ ہیوان کے کچھ افراد انسان ہیں یہاں افراد پر حکم ہے اور سب پر نہیں بلکہ باز باز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ موضوع اگر کلی ہو اور کلی کے افراد پر حکم ہو اور افراد کی مقدار بیان کر دی گئی ہو کی سب پر ہے یا باز پر تو محسورہ ہے افراد پر حکم ہو اور افراد کی مقدار بیان نہ کی جائے بلکہ محمل رکھا جائے تو اس کو یہ لوگ محملہ کہتا ہے جیسے یہ کہا الانسانو فی خسن انسان گھاٹے میں ہے اب سب گھاٹے میں ہے یا باز گھاٹے میں ہے بیان نہیں کیا گیا تو اب ظاہر چیئے بات ہے الانسانو فی خسن میں انسان موضوع ہے کلی ہے یہاں انسان کے افراد پر حکم ہے سمجھ رہے ہو اور سب پر نہیں بلکہ کس پر ہے باز پر سنوڑ کے لکے نہیں سمجھا تو قضیعہ کی کئی قسمیں ہو گئی شخصیہ طبعیہ محصورہ محملہ کئی قسمیں ہو گئی چاہے ایک ایک دیکھئے قد تقسم القضیت باعتبار الموضوع یہ موضوع کے اعتبار سے قضیعہ کی تقصیم کبھی کبھی موضوع کے اعتبار سے قضیعہ کی تقصیم کی جاتی ہے فَالْمَوضوعُ اِمْكَانَ جُزْئِيًّا وَشَخْصِيًّا شخصاً معیناً سمیت القضیتو شخصیتو مخصوصاً موضوع اگر جزئی اور شخصے معیناً ہو موضوع اگر جزئی اور تو قضیعہ کا نام شخصیہ اور مخصوصاً رکھا جاتا ہے کیا رکھا جاتا ہے شخصیہ اور جیسے آپ کا قول کیا ہے زیدن قائم یہاں پر یہ قضیعہ حملیہ ہے موضوع یہاں پر کیا ہے زیدن یہ زید شخصے معیناً بھی ہے اور جزئی حقیقی بھی ہے سمجھ گئے وَإِلَّمْ يَكُمْ جزئیاً اور اگر موضوع جزئی حقیقی نہ ہو بلکہ نہ کلیاً بلکہ کیا ہو کلی ہو فَهُوَ عَلَىٰ أَنحَائِن اب موضوع کلی ہے تو کلی کی کئی قسمیں ہیں کلی کی حقیقت پر حکم ہے یا افراد پر حکم ہے افراد پر حکم ہے تو افراد کی مقدار بیان کی گئی ہے یا بیان نہیں کی گئی ہے حقیقت پر حکم ہے تو تبعیہ افراد پر حکم ہے اور افراد کی مقدار بیان کی گئی ہے تو محصورہ بیان نہیں کی گئی تو بلکہ کلی ہو فَهُ عَلَىٰ أَنحَائِن تو اس کی شن قسمیں ہیں لِأَنَّهَا اِنْكَانَ الْحُکْمُ فِيهَا عَلَىٰ نَفْسِ الْحَقِيقَةِ تو سَمَّلْ قَوِيَّةُ تَبْعِيَّةً اس لئے کہ اگر اس میں حکم نفس حقیقت پر ہو تو قضیہ کا نام تبعیہ رکھا جاتا ہے جیسے الْإِنسَانُ نَوْعٌ وَالْحَيْوَانُ جِنْسٌ انسان کیا ہے نوع ہے اور حیوان جنس ہے تو الْإِنسَانُ نَوْعٌ میں انسان موضوع ہے کلی اور یہاں انسان کی حقیقت نوع ہے حیوان کی حقیقت جنس ہے انسان کے افراد نوع نہیں ہیں منیمتہ انسان کے افراد زید عمر بکر نہ ہیں یہ نوع ہیں یہ کیا ہیں یہ تو جزی ہیں حیوان کی حقیقت جنس ہے حیوان کے افراد جنس نہیں ہے حیوان کے افراد کون ہے انسان فرض حمار اسد یہ جنس ہیں اسم نو ہیں وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ اَفْرَادِهَا اور اگر نفس حقیقت پر نہ ہو حکم بلکہ اس حقیقت کے افراد پر ہو حقیقت کے افراد پر فَلَا يَخْلُو دو دو حال سے خالی نہیں اِمَّا يَكُونَ كَمِّيَةُ الْأَفْرَادِ فِيهَا مُبَيَّنًا اَوْ لَمْ يَكُونَ کمیت کا معنی ہوتا ہے مقدار تو یا تو افراد کی مقدار اس میں بیان کی گئی ہے یا بیان نہیں کی گئی ہے فَإِنْ بُيِّنَا كَمِّيَةُ الْأَفْرَادِ تُسَمَّلْ قَضِيَةُ مَحْسُورَةً تو اگر افراد کی مقدار بیان کر دی گئی ہے تو قضیہ کا نام کیا رکھا جاتا ہے محسوس کَا قَوْلِكَ كُلُّ انسانٍ حَيْوَانٌ جیسے آپ یہ کہیں كُلُّ انسانٍ حَيْوَانٌ كُلُّ انسانٍ حَيوَانٌ كُلُّ انسانٍ حَيْوَانٌ میں انسان موضوع ہے اور کُلِّهِ ظاہر سے بات ہے انسان کی حقیقت حیوان نہیں ہے انسان کی حقیقت تو حیوان ناتق نہ ہے تو یہاں جو حیوان کہا گیا انسان کے افراد کو کہا گیا باسن آگی اور یہ بتا گیا انسان کا ہر ہر فرد کیا ہے حیوان وَبَعْزُ الْحَيْوَانِ انسانٌ بَعْزْ حَيْوَانِ انسان ہے ہر حیوان نہیں نہ انسان ہے کچھ ہی حیوان نہ انسان ہے اب بتاؤ بعض الحیوان انسانوں میں حیوان موضوع ہے کلی ہے یہاں انسان جو کہا گیا حیوان کی حقیقت کو حیوان کی حقیقت انسان ہے حیوان کی حقیقت کیا ہے جسم نامی حساس متحارک بل ارادہ حیوان کی حقیقت انسان نہیں ہے حیوان کی حقیقت کیا ہے جسم نامی حساس متحارک وہ جو ہیوان کس کو کہیں گے تو کیا کہو گے اس جسم نامی کو کہتے ہیں جو حساس ہو اور متحرک بل تو بعض الہیوان انسانوں میں ہیوان موضوع ہے کلی ہے یہاں کلی کی حقیقت پر حکم نہیں ہے فرما گی بہت یہاں پر ہیوان کی حقیقت انسان نہیں ہے کلی کے افراد پر حکم ہے کہ انسان ہیوان کا ایک فرد ہے وَإِلَّمْ يُبَيَّن موضوع کلی ہو اور کلی کے افراد کی مقدار بیان نہ کی گئی ہو تُسَمَّ الْقَوِيَةُ مُحْمَلَةً تو قضیہ کا نام محملا رکھا جاتا ہے جیسے الْإنسانُ لَفِي خُسْرٍ انسان ضرور گھاٹے میں ہے آپ بتائیں الْإنسانُ لَفِي خُسْرٍ میں عریف الْعَامَ اگر استغراق کا نہ ہو استغراق کا ہو تو مانا ہوگا سارے انسان گھاٹے میں ہے انسان موضوع ہے کلی ہے انسان کی حقیقت گھاٹے میں ہے کہ انسان کی افراد گھاٹے میں ہیں کون گھاٹے میں ہیں انسان کے افراد ہی نہ گھاٹے میں ہیں مگر یہ بتایا گیا کہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں یا بعض انسان گھاٹے میں ہیں بہتان نہیں ہے کیا گیا ہے کیا آباز ذہن میں آگئے اگر موضوع جزی حقیقی ہو شخص معین ہو تو قضیہ کا نام شخصیہ ہے مخصوصہ ہے موضوع کلی ہو اور کلی کی حقیقت پر حکم ہو تو اس کو قضیہ طبعیہ بولتے ہیں موضوع کلی ہو اور کلی کے افراد پر حکم ہو اور افراد کی مقدار بیان کر دی جائے کی کل ہیں یا بعض ہیں تو اس کو محصورہ بولتے ہیں افراد پر حکم ہو افراد کی مقدار بیان نہ کی جائے تو اس کو لوگ کیا بولتے ہیں محملہ شخصیہ طبعیہ محصورہ محملہ یا قضیہ حملیہ کی چار قسمیں موضوع کے اعتبار سے ہیں اس میں ایک قسم آپ نے پڑھا محصورہ محصورہ کی چار قسمیں ہیں محصورہ کی کتنے قسمیں ہیں اس لیے کہ محصورہ میں افراد پر حکم ہوتا ہے اور افراد کی مقدار بیان بھی کی جاتی ہے کی کل پر ہے یا باز ہے تو اس کی چار صورتیں ہیں کل پر ہے یا باز پر کل پر ہے یا اب زائد سی بات ہے کل پر ہے تو اس کی دو قسمیں ہیں کل کے لیے عجاب ہے یا کل سے سلب ہے کل سے عجاب ہے کل کے لیے عجاب ہے تو موجبہ کل لیا کل سے سلب ہے تو سلبہ کل لیا باز پر ہے تو باز کے لیے عجاب ہے تو موجبہ جزیہ باز سے سلب ہے تو سلبہ جزیہ دو مثالیں دی انہوں نے موجبہ کلیہ اور موجبہ جزیہ کی کلو انسان ان حیوانن ابازل حیوان انسان میں ہی دو مثال نہ دی ہے ہر ہر انسان حیوان ہے یہاں انسان کے ہر ہر فرد کے لیے حیوان ہونا ثابت کیا گیا یہ موجبہ کلیہ ہے ابازل حیوان انسان میں بعض حیوان انسان ہیں حیوان کے بعض فرد کے لیے انسان ہونا نہ ثابت کیا گیا ہے دیکھا ہے موجبہ جزیہ تو اسی کو بتاتے ہیں محصورہ کی چار قسمیں ہیں محصورہ کی کتنی قسمیں ہیں المحصوراتو اربعن قضیہ محصورہ کی کتنی قسمیں ہیں چار قسمیں اہداح الموجبت القلیتو ایک قسم موجبہ قلیہ ہے کیا ہے جس میں تمام افراد کے لئے اجاب اور اس بات ہوگا موضوع کے تمام افراد کے لئے محمول ثابت ہوگا جیسے آپ کہو کلو انسان ان حیوان ہر انسان حیوان ہے انسان موضوع ہے انسان کے ہر ہر فرد کے لئے حیوان ہونا ثابت کیا گیا والثانیت الموجبت الجزئیتو دوسری قسم موجبہ جزئیہ ہے جیسے بعض الحیوانی اسودو بعض حیوان اسود ہیں کالے ہیں بات سنیا گئی آپ بتائیں یہاں حیوان کے بعض فرد کے لئے کالا ہونا کیا کیا گیا ثابت کیا گیا سمجھ گئے کی نہیں سمجھ گئے وَالثَالِسَتُ السَّالِبَةُ الْقُلِّيَا اور تیشری قسم السَّالِبَةُ الْقُلِّيَا جس میں تمام اقراض سے سلم ہوگا نیسے لَا شَيَّا مِنَ الزَّنْجِيَ بِعَبْيَوَا اب یز یہ غیر مصرف ہے افعالو کے دن پر اب یزو وزن فیل ہے اور ایک صفت ہے سفید ہونا وزف یہ غیر مصرف ہے غیر مصرف جو حالت جنری میں ہو تو لفظی فتحانہ آتا ہے مَرَتُو بِعُمَرَةُ یہی حال اسود کا وہاں پر بھی وزن فیل ہے اور وزف ہے اب یزو اسودو احملو اغورو اسفرو ازرقو ابلقو سمجھ گئے کوئی حبشی گورا نہیں زنجی کا مانا حبشی کوئی حبشی تو حبشی کے ہر ہر فرد سے گورا ہونے کی کیا کیا گئی نفی سلب کیا گئی یہ سلبہ کلی آئے کی نہیں اب بتاؤ زنجی یہی موضوع ہے زنجی یہی کیا ہے کلی ہے کی نہیں کلی ہے کیونکہ کلی کہتے ہیں جس کے افراد بہت سے ہوں جس کا نفسِ تصور کا سر پہ سارق ہے حبشی کے بہت سے افراد ہیں حبشی ایک دو ہیں بہت ہیں باز مگی ایسے گنجی لے لیں تو اب گنجی بھی کیا ہے وہ بھی کلی ہے نا برابعت السالبت الجزیہ چوتی قسم سالبہ جزیہ ہے جیسے بعض الانسانی لئیسا بی اسودا بعض انسان کالے بعض انسان آپ بتائیں انسان سب کالے ہیں بعض انسان کالے ہیں کیا انسان موضوع کلی ہے اور کلی کے افراد پر حکم ہے اور بیان کیا گیا کہ بعض ہی کیا ہیں وہ کالے بعض سے سلب کیا گیا تو قضیعہ کی چار قسموں میں سے ایک قسم جو محصورہ تھے محصورہ کی کتنی قسمیں ہو گئیں چار موجبہ کلیہ موجبہ جزیہ سالبہ کلیہ سالبہ جزیہ موجبہ کلیہ کی مثال کلوں انسانی حیوانوں موجبہ جزیہ کی مثال بعض الحیوانیں انسانوں سالبہ کلیہ کی مثال لا شیع من الزنجیجی بی اپی یو اور سالبہ جزیہ کی مثال بعض الحیوانی یا بعض انسانی لیسا بے اس وعدہ بعض زمینہ رہی ہے یا کلو ہے بعضو ہے لا شیع ہے بعضو لیسا ہے اس کو یہ لوگ کیا بولتے ہیں سور بولتے ہیں کیا بولتے ہیں افراد کی مقدار جس لفظ سے بیان کرے اس کو یہ لوگ کیا کہتے ہیں سور کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کلوں نے بیان کیا سب بعضو نے بیان کیا بعض ہیں یا بعض نہیں ہیں اور لا شیعہ نے بیان کیا کہ سب کوئی نہیں سمجھ رہے ہو کی نہیں سمجھ رہے ہو تو کلو موجبہ کلیہ کا سور اور بازو موجبہ جزیہ کا سور بازو لیسا بازو لیسا بھی اس وقت اسالبہ جزیہ کا سور اور لا شایع مامن شایع اسالبہ جزیہ کا سور سمجھ رہے ہیں فصل افراد کی مقدار جس کے ذریعے بیان کی جائے من الکلیتے کی کل ہیں والبازیتے کی کچھ ہیں جو سمجھ سورا اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے تو سور کی کوئی تاریخ پوچھے تو کیا کہو گے جس کے ذریعے افراد کی مقدار بیان کی جائے کہ کل ہیں یا باز ہیں باز کا مطلب کچھ سمجھ رہے ہیں وَهُوَ مَعْخُوضٌ مِّنْ سُورِ الْبَلَدْ یہ سور کا لفظ جو ہے سور البلد سے ماخوض ہے کسے ماخوض ہے سور البلد کا معنی ہوتا ہے شہر پناہ کوئی بھی ملک ہوتا ہے تو اس ملک کے چاروں طرف سے ایک دیوار کھیج دی جاتی ہے سمجھ رہے ہیں جیسے کوئی فیکٹری بنتی ہے کوئی کارخانہ بنتا ہے تو بننے سے پہلے چاروں طرف سے ایک دیوار کھیج دی جاتی ہے باز دنیا کی تاکہ باہر کا کوئی آدمی بغیر اجازت کے داخل نہ ہو سکے ایسے کوئی بھی ملک ہوتا ہے تو اس کی چاروں طرف ایک دیوار کھیج دی جاتی ہے جو دیوار اس ملک کی حد ہوتی ہے کہ کوئی اجازت کے بغیر اندر داخل نہ ورنہ جو جب چاہے جہاں چاہے گھوز جائے جیسے آدمی کا کھیج ہوتا ہے تو چاروں طرف کو میڑھ بان دیتا ہے کہ یہ ہماری ایک حد ہے باز ناگی جو جس کا کھیج چاہے بہتا رہے زمین خریدتا ہے تو اس کے چاروں طرف وہ کیا کر دیتا ہے ایک گنیاد بھر دیتا ہے کہ یہ ہماری ایک کیا ہے حد ہے تو ایسے سور کا لفظ سور البلد سے تو سور کا معنی ہوتا ہے گھیرنے والا تو جو سور ہوتا ہے آپ پورے شہر کو اپنے گھیرے میں نہ لے لیتا ہے پورے شہر کو تو جیسے سور البلد بولتے ہیں شہر پناہ کو کس کو بولتے ہیں کہ اس کی وجہ شہر پناہ میں آ جاتا ہے کہ اب کوئی مخالف یا موافق جو ہے بغیر اجازت کے اس میں داخل نہیں ہو سکتا اور نہیں ہے ہر دم گیٹ کھلا رہے گا تو چاہے سانر آئے گا اور چاہے وہ کوئی بھا بھی آئے چاہے جبلی آئے چاہے شیئے آئے کوئی بھی آئے سمجھے کی نہیں سمجھا رہے تو اب بل رہے گا نا تو اجازت جب ہوگی تو بھی نہ آئے گا اور سمجھے نہیں سمجھے سام بھی آ سکتا ہے شہر بھی آ سکتا ہے کوئی بھی آ سکتا ہے مگر جب دیوار کھیج دی گئی اس کا مقصد کچھ ہے کی نہیں کچھ چوبیس گھنٹہ پھلا رہے گا تو چاہے جو تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سور کا معنی کیا ہے سور کا معنی احاطہ کرنے والا گھیرنے والا تو سور یہ معفوض ہے سور البلد سے سور البلد کا معنی سمجھ گئے شہر کے چاروں طرف جو دیوار کھیج دے جاتی ہے اس شہر کی حفاظت کے لیے اس شہر کے پناہ کے لیے تاکہ شہر وہ امن میں ہو جائے پناہ میں ہو جائے بات سمجھے کوئی گھسنے نہ پائے سمجھ گئے تو سور البلد سے معفوض ہے ہے نا جیسے سور البلد بلد کو کیا کر لیتا ہے گھیر لیتا ہے ایسے یہ سور جو ہے جس قضیہ پر داخل ہوتا ہے اس کے موضوع کو وہ گھیر لیتا ہے کہ ساب انسان کے افراد حیبان سور الموجبت الکلیت قلن غلام الاستغراق موجبہ کلیہ کا سور کلو ہے عربی زمان میں اور کیا ہے لام الاستغراق ابھی میں نے عرض کیا تھا الانسانو لفی خسرن اگر لام استغراق کا مان لو تو یہ موجبہ کلیہ نہ ہو جائے گا تو الانسانو لفی خسرن اس وقت جبکہ موجبہ کلیہ نہ قرآن پاک میں ان الانسانو لفی خسرن فرمایا گیا یہاں لام استغراق کا ہے کہ تمام انسان بلا شبہ گھاٹے میں مگر مگر کا کیا مطلب جو ایمان لائے اچھی عمل کی یعنی ایمان لاکر نیک عمل کرنے والے یہ گھاٹے میں نہیں جو ایمان نہیں لائے وہ بھی گھاٹے میں ہے اور جو ایمان لائے مگر اچھی عمل نہیں کیا وہ بھی کس میں گھاٹے میں وہ بھی صدا پائے گا کیلئے صدا پائے تو تمام ہے تبھی نا اگر تمام نہ مراد ہوتے تو اللہ کہا جاتا بات سمجھ گئے کی نہیں سمجھ گئے موجبہ کلیہ کسور کلن لام استغراق سور موجبت جزیت بعض وواحد اور موجبہ جزیہ کسور بازو 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 کی مثال پر چکے بازو حیوان انسان کہلے جیسے بازو من الجسم جماد یا واحد من الجسم جماد یا واحد اور واض ایک ہے شیعون بھی کہ سکتے ہیں شیعون من الجسم جماد بازی جسم جماد ہے کہ ہر جسم جماد ہے جسم ہم بھی تو ہیں جماد ہیں سور سالب تل کلیت لا شیع ولا واحد سالب کلیت سور لا شیع اور لا واحد جیسے لا شیع بن الغراب بھی اب یو غراب بولتے ہیں کوئے کو کس کو بلتے ہیں کوئے جانتے ہو نا اب یس کا معنی گورا کوئی کوئا جو ہے گورا نہیں ہے کوئی کوئا گورا کوئی کووائی نہیں کہ لائے باز میں کی جب تک کوئی 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 سفید نہیں ہے گورا کیا سفید نہیں دیکھا اللہ واحد بین نیری بی بی دن کوئی آگ تھنڈی نہیں کوئی آگ تھنڈی ہے کہتے آگ تھنڈی ہوگی تھنڈی کم در کیا دل بہت گرم کہتے ہیں آگ ہے آدمی کوئی آگ ہو جاتا ہے کی نہیں آگ ہو جاتا ہے سالبہ ووقوع نکیرہ تحت نفی اور نفی کے تہید سالبہ کلیہ کا سور لا شیعہ لا واحدہ اور تیسرا کیا بیان کرتے ہیں نفی کے تہید نکیرہ کا واقع ہونا لا رجلہ کوئی مرد نہیں لا صحاب کوئی بادل نہیں سمجھ کی نہیں سمجھ گئے لا رجلہ پڑھا کی نہیں پڑھا تو نفی کے تحت نکیرہ کا ہونا یہ سالبہ کلیہ کا کیا ہے سور تو لا رجلہ کا مطلب کوئی مرد نہیں لا امرات کا معنی کوئی عورت نہیں لا فرصہ کا معنی کوئی گھوڑا نہیں سمجھ گئے گھوڑے کے ہر خرد کی نفی کر دی جیسے مام مائن اللہ وہو روط بر کوئی پانی نہیں مگر وہ کیا ہے تر کوئی پانی نہیں مگر جس حال میں کی وہ کیا ہے پانی تر خوش ہے قرار میں وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْغُ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین پر کوئی بھی جاندار نہیں ہے مگر اللہ کے ذمہ اس کا رزق ہے تو مَا مِن دَابَّتٍ مَا مَا مِن دَابَّتٍ سمجھ گئے یہاں نہ کرائے مَا اِنَّ ہے کس کے تحت ہے نفی کے تحت مَا مِن شَهِن لَمَ قُنُرِیتُهُ باز میں گئی إِلَّا وَقَدْرَائِتُهُ فِي مَقَامِ ہاتھ سور السَّالِبَةِ جُزِيهُ سَالِبَةِ جُزِيهُ کا سور لَيْسَ بَعْوُ ہے کیا ہے لَيْسَ بَعْو بَعْو لَيْسَ بَعْو لَيْسَ لَيْسَ بَعْو ہے اور ایک اور آتا ہے اور ہوگی آگے لَيْسَ قُل ہے جیسے آپ لَيْسَ بَعْو الحَيْوَانِ بِحِمَارِ بَعْو حَيوَان ہمار میں اور بازو لائسہ یہ بھی حصال باجزیہ قصور جیسے آپ کو بازو الفواقی ہے باز میوے میٹھے نہیں سنترہ ہے میٹھا ہوتا ہے ابھی میٹھا بھی ہوتا ہے باز میوے میٹھے نہیں کھٹے ہوتے ایک ہوتا عام رکھ ہے میٹھا ہوتا ہے چلو یہ تو عربی کا معاملہ ہر زبان میں کیا ہے ایک سور ہے یا خصوہ جو سور اس کے ساتھ خاص ہے کیا مطلب یعنی ہر زبان کا ایک مخصوص سور فارسی میں لفظ ہر ہے باز میں آگئی ایسے انگریزی میں ہر کے لئے لفظ آتا ہے کی نہیں آتا ہے موجبہ کلیہ کا سور ہے فارسی میں لفظ ہر جیسے شاعر کہتا ہے ہر آکس کی دربند حرص افتاد ہر آکس ہر وہ شخ کیا مطلب جو بھی شخ لالچ کی قید میں لالچ کی بندش میں افتاد پڑ گیا افتاد ہو گیا داہد خرمن زندگانی بباد اور زندگی کے خرمن کو کیا کر دیتا ہے برباد کر دیتا ہے باز میں گئی تو لالچ کی فکر میں انسان کو نہیں پڑھنا چاہیے یہاں پر دکھانا ہے لفظ ہر آپ کہتو ہر انسان حیوان ہے تو اردو میں ہر کا لفظ آتا ہے تمام کا لفظ آتا ہے سب کا لفظ آتا ہے سمجھ گے تو جو انسان لالچ کی قید میں پڑ گیا تو وہ زندگی کے خرمن خرمن بولتے ہیں کھلیان کو کس کو بولتے ہیں کھلیان کو کھلیان جانتے ہو آج کل سلنڈر دیتے تو کہتا ہے کھلیا لے آپ بولتے کی نہیں بولتے ہیں تو پہلے جو ہے وہ ایک میدان ہوتا تھا جہاں پردھان یہ ہوں وغیرہ کیا کرتے تھے لوگ پیٹھتے تھے سمجھ رہے ہو اب سب زمانہ بدل گیا تو وہیں سب لے جاتے تھے اے کھل لوگ اپنے گھر کے بھی کر لیتے تھے کھل لوگ ایک پوتا تھا بڑا سا میدان تو وہیں لے جاتے تھے لوگ اللہ وغیرہ صاف کرتے تھے ہوا چلتی تھے تو اس کا بوسہ بوسہ نکالتے تھے کہاں گراہ میں کرو تو سب کے گھر میں بوسہ نہ بھج جائے گا جی وہی کھلیان کہلاتا تھا وہاں کھالی کر دیتے تھے اس کو کھالی بوسیقی بوسیقی